اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي لَلَّهُ وَاللَّهُ يَسْبَعُ تَحَا وَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعُمَّ مَسِيرٌ سورة المجادلہ مدنی سورت ہے بائیس آیتیں اور تین لکوں ہیں نزول میں ایف سو پانچ ہیں اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی اٹھاون بھی سورت اس سورت میں رسومِ بخت کی اصلاح اور منکرات کا ازالہ ہے سورت اصلاحِ معاشرہ پر مشتمل ہے اور چند چیزوں کی اصلاح کی گئی ہے نورِ جائلیت میں یا در کوئی شخص اپنی بیوی کے کل یا جس کو محرمہِ تابیدیہ کے عضوِ مستور سے تشبیلیں دینا ہے جیسے انتِ علیہ کا زہرِ امی انتِ علیہ کا بطنِ امی انتِ علیہ کا فخذِ امی وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے تھی یہ طلاق کی ایک قسم تھی اخدِ رسول میں ایک شخص حوث بن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی واقعہ میں اپنے اہلیہ کو اسی طرح کہا اور ان کی بیوی حضرتِ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبرِ اسلام کی خدمت میں آئی اور قسم قسم کے رونا رو رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اس عمر میں کہاں جاؤں اور اس بن سابق نے مجھے اس طرح الفاظ کہے خولہ منتِ سال ابا کو ہاں حضرت نے کہا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تُو خان سے علاہ دو ہو چکی ہے اس پر سورج مجادلہ کی ابتداء نازل ہوئی اور اللہ نے ان کو اس طلاق سے بچنے کی تین تدبیریں بتائی کہ پہلی بات تو یہ جو غلامہ ازاد کرو تب جاکی بھی اسے ملو دوسری بات یہ ہے کہ دو مہینے مسلسل لوزے رکھو اور تیسری بات یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کھانا کرا گرہ زہار کا کفارہ تعلیم فروا ہے سورت کا ماہ قبل کے ساتھ ربط بھی ائی ہے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی جو بدت تھی اور ان لوگ انہیں زہار کو طلاق سمجھے تھا کیونکہ غلط تھا حد سمی اللہ سن لی اللہ نے قول اللہ تیم بات اس عورت کی تو جادل و کفیزہ اوجہا جو جگڑتی تھی آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ میں خاون کے بارے میں کہ میرے خاون نے مجھے یہ الفاظ کہا وَتَشْتَقِي الٰلَّهِ اور فریاد کر رہی تھی اللہ تعالی کے حضور وَاللَّهُ يَسْمَ وَتَحَا وَرَبْهُمَا کپڑے سے بس کپڑے سے حیرت ہے اللہ ہم سن رہے تھے تم دونوں کی باتیں اِنَّ اللَّهَ سَمِيعُمْ بَسِيرُ بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے ام المومنین حضرتِ عائشہ سے تلمیل شریف کتاب التفسیر اور مستدرک کتاب التفسیر میں منکول ہے ممولی بابا ایسے ایسے کہ یہ خاتون ہمارے گھر آئی اور پیغمبر سے بہت آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی کن تو لَا عَسْمَ وَحَمَے بھی نہیں سن رہی تھی اور اللہ تعالی نے جب آئیت نازل کی وَاللَّهُ يَسْمَا اللہ سن رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ سن رہا ہے وہ لوگ جو ظہار کر لے تم میں سے بیوی کے کل یا جس کو محرمے تابع دیا کہ عضل مستور سے تشبیح دینے کو ظہار کہتے ہیں ہم پہلے اس پر کلام کر چکے ہیں صورتِ عذاب میں وہ لوگ جو ظہار کرتے تم میں سے اپنی بیویوں سے مَا هُنَّ اُمْ مَحَاتِ یہ نہیں بندی ہے ان کی مائیں اِن اُمْ مَحَاتُهُمْ اِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ عورتیں جو ان کو جن چکی ہے ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے بچہ پہلا ہو اور صرف پیغمبر کی بیویاں ہے جو امت کی احترام کی مائیں ہیں وَاَزْوَاجِهُ اُمْ مَحَاتُهُمْ اللہ اگر کوئی شخص بیوی کو کہے اَنتِ عَلَيَّكَ اُمْ مِ یا اَنتِ عَلَيَّكَ اُخْدِ تو اس سے طلاق نہیں ہوتی اللہ یہ کہ طلاق کی نیت سے کہا ہے ممکن ہے آپ میری ماں کی طرح آپ کا چہرہ ہے میری ماں کی طرح کھانا پکانے میں ماہر ہے یا میری ماں کی طرح آپ جھگڑے میں اول نب پریں اس میں بہت بات ہو سکتی ہے تو کنز میں لکھا ہوا ہے کتاب الطلاق میں کے ان الفاظ سے جب تک نیت نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوگی وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُوا اور بے شک یہ کہتے ہیں مُنْكَرَمْ مِنِ الْقَوْلِ وَزُورَا ناجائز بات اور جوٹی وَإِنَّ اللَّهَ لَا فُوَ الْغَفُورِ اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے حافظ ابنِ تیمیہ نے طلاقاتِ صلاة میں ایک بات کہی ہے کہ چونکہ یہ ناپسندیدہ ہے اس لیے تین طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے علماءِ امت نے حافظ ابنِ تیمیہ کی بات پر بری مانی ہے حَتَّى حَتَّى عَدُّوْهُ مِنْ جَهْلِ یہاں تک کہ ابنِ تیمیہ کی جہلات میں سے یہ بات یہ نہیں گئی ہے کہ بعض مقائل میں ان کا جہل اظہر منہ شمس ہے اس جگہ حافظ ابنِ تیمیہ کا ردش مشبع ہے کیونکہ ظہار کے الفاظ کو اللہ فرماتے کہ یہ منکر ہے اور زور ہے خلافِ شرع ہے اور جھوٹ ہے ماں کو اپنی بیو کو ماں کے جزر مستور سے تشبیح دینا اس کے موجود نافذ ہے اور اس سے بھی علیدہ ہوتی ہے اور جب تک کفارہ نہ دے تو بھی یہ رکھ نہیں سکتا موسیقا